ایک دوسری ایگزیمپل دیکھتے ہیں جو کہ اسی طرح کا ایک سرکٹ ہے لیکن وہ جے کے فلپ فلوپ کو یوز کر کے بنایا گیا ہے جے کے فلپ فلوپ کے کریکٹرسٹک ایکویشن کو اگر آپ ریکال کریں تو یہ ایک ایسا فلپ فلوپ ہے جس میں دو انپوٹس ہیں جن کو ہم نے جے اور کے لیبل کیا تھا ان دو انپوٹس پر چار طرح کے یونیک انپوٹس پروائیڈ کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلا کہ اس زیرو زیرو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جے کے فلپ فلوپ کو اگر زیرو زیرو فیٹ کیا جائے تو اس کی جو بھی سٹیٹ ہے جو بھی اس میں کرنٹلی ڈیٹا سٹورڈ ہے ون یا زیرو وہ انچینج رہے گا ٹائم انسٹنٹ ٹی پلس ون پر بھی وہی ڈیٹا ہمیں ملے گا جو ٹائم انسٹنٹ ٹی پر اس کے اندر سٹورڈ تھا اگر جے اور کے پر زیرو ون سبسٹیوٹ کیا جائے تو اس کے اندر ہم ریگارڈلیس کے کرنٹلی کیا سٹورڈ ہے اس کو ری سیٹ کیا جاتا ہے اس میں زیرو سٹور کیا جاتا ہے ون زیرو کے کیس میں اس کو سیٹ کیا جاتا ہے اس میں ٹرو ویلیو سٹور کی جاتی ہے اور ون ون کے کیس میں جو بھی ڈیٹا سٹورڈ ہے اس کا کامپلیمنٹ ہو جائے گا ویلیو ٹاغل ہو جائے گی اس ٹیبل کے آپریشن کو اس ٹیبل کی فنکشنیلٹی کو اس ٹیبل کی کریکٹرسٹکس کو اس کریکٹرسٹکس ایکویشن سے لکھا جا سکتا ہے جو کہ جے کے کی فلپ فلپ کی ڈیزائننگ کے وقت ہم نے دیکھا تھا جے کے فلپ فلپ کو یوز کر کے یہ ایک سیمپل ایک سرکٹ ہے اس سرکٹ کے اندر ایک انپوٹ ہے جس کو ایکس لیبل کیا گیا ہے پرابلم کی کمپلیکسٹی کو سلائٹلی لور رکھنے کے لیے اس سرکٹ کی کوئی آؤٹپٹ نہیں ہے اور سرکٹ کی جو سٹیٹس ہیں جو کہ دو فلپ فلپ ہیں ایک کی آؤٹپٹ کو ہم نے اے لیبل کیا ہے دوسری کی آؤٹپٹ کو بی لیبل کیا ہے تو پشلی اگزیمپل کے سیمیلر اس اگزیمپل کے اندر ہم اسی طرح کا انیلسز کنڈکٹ کرتے ہیں وہی تین سٹیپس کو فالو کرتے ہیں صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ وہ سرکٹ ڈی فلپ فلپس کو یوز کر کے بنایا گیا تھا اور یہ سرکٹ جو ہے وہ جے کے فلپ فلپس کو یوز کر کے بنایا گیا ہے سب سے پہلا سٹیپ تھا کہ ہم سٹیپ ون ہمارا یہ تھا کہ ہم آؤٹپٹ اور سرکٹ کی جو سٹیٹس ہیں جو میموری ایلیمنٹس ہیں جو فلپ فلپ سے ان کی آؤٹپٹس کے لیے ایکسپریشنز لکھتے ہیں تو سب سے پہلے جے کے فلپ فلپ کی جو انپوٹس ہیں ان کو اگر جو فلپ فلپ نمبر اے ہے اس کو اگر ہم جے اے اور کے اے لیبل کر لیں جے اے کو جو انپوٹ فیڈ کی جا رہی ہے وہ فلپ فلپ ٹو کی جو آؤٹپٹ ہے جس کو ہم نے بی لیبل کیا تھا وہ ڈائریکٹ شارٹ ہے جے اے کے ساتھ تو بسیکلی جے اے کی ایکسپریشن ہم ڈائریکٹلی لکھ سکتے ہیں جے اے ایز ایکل ٹو بی اسی طریقے سے فلپ فلپ اے کی جو انپوٹ نمبر ٹو ہے جو کہ کے اے ہے کے اے کو بھی ہم اس کی بھی جو انپوٹ ہے اس کی ایکسپریشن ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں اس کی ایکسپریشن میں ایکس کو انورٹ کیا جا رہا ہے اور اس اینڈ گیٹ کو انپوٹ فیڈ کیا جا رہا ہے سیکنڈ انپوٹ آف دس اینڈ گیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سیکنڈ فلپ فلپ کی آؤٹپٹ ہی ہے تو بسیکلی ایکس بار انٹو بی کے اے کو لکھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے فلپ فلپ نمبر ٹو جو ہے جس کو ہم نے فلپ فلپ بی کہا تھا اس کی انپوٹس کو اگر ہم جے بی اور کے بی کا نام دے دیں تو جے بی کو ایکس انورٹ کر کے فیڈ کیا جا رہا ہے تو بسیکلی جے بی کے ایکسپریشن ایکس بار سے ریپیزنٹ کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے کے بی کی ایکسپریشن اس سرکٹ کو دیکھ کے لکھی جا سکتی ہے فلپ فلپ نمبر اے جو ہے فرسٹ فلپ فلپ اس کی جو آؤٹپٹ ہے وہ فیڈبیک کی جا رہی ہے کسی ایکسپلوسف اور گیٹ کو ایز انپوٹ اور اس کے ساتھ سرکٹ کی جو انپوٹ ہے اس کو ایکسپلوسف اور گیٹ کو فیڈ کیا جا رہا ہے تو بسیکلی اے ایکسکلوسیف اور ایکس جو ہے وہ کے بھی کو فیٹ کیا جا رہا ہے ان فلپ فلوپس کی ٹرانزیشن کریکٹرسٹکس ایکویشن کو دیکھا جائے یا کریکٹرسٹک ایکویشن کو دیکھا جائے تو ایکویشن ہم نے دیکھی ہے کچھ اس طرح کی ایکویشن ہے اس میں اگر جے اے کی ویلیو سبسٹیوٹ کر دی جائے اور کے اے کی ویلیو سبسٹیوٹ کر دی جائے ان ایکویشنز کو فرسٹ رو کی جو ایکویشنز ہیں وہ A of T plus 1 کی ایکویشن کے اندر اگر ہم سبسٹیوٹ کر دیں تو ہمارے پاس اس طرح کی ایکویشن بنتی ہے تو بسیکلی ایکویشن آف فرسٹ فلپ فلپ آوٹپٹ ہم ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں بائی سبسٹیوٹنگ دی ایکویشن آف فرسٹ فلپ فلپ انپوٹس انٹو دی کریکٹرسٹک ایکویشن آف دس فلپ فلپ یہ سیمپل جے کے فلپ فلپ کی کریکٹرسٹک ایکویشن ہے اسی طرح دوسرا فلپ فلپ بھی j کے فلپ فلپ ہی یوز کیا گیا ہے تو ایکویشن وہی ہے جو کہ فرسٹ فلپ فلپ کی ہے صرف سبسکرپٹس جو ہیں وہ سیکنڈ فلپ فلپ کے یوز کیا گئے ہیں سیکنڈ فلپ فلپ کو ہم نے b لیبل کیا ہے تو b سبسکرپٹ یہاں پر یوز کیا گیا ہے اور اگر ہم اس سیکنڈ رو کو جو کہ jb کی ویلیو ہے یا jb کی جو ایکسپریشن ہے اور kb کی جو ایکسپریشن ہے اس کو بی آف تی پلس ون کی ایکسپریشن میں سبسٹیوٹ کر دیں یہاں پر تو ہم سمپلی فائیڈ فارم میں بی یا فلپ فلپ بی کی جو آؤٹ پوٹ ہے ایٹ ٹائم انسٹنٹ تی پلس ون یا سیکنڈ آئیٹریشن کی اوپر نیکسٹ آئیٹریشن کی اوپر وہ ایکسپریشن ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں یہ بلکل وہی پروسیجر ہے جو پشلی ایکسیمپل میں دیکھا تھا لیکن یہ فلپ فلپ جو ہے ڈی فلپ فلپ کی جگہ ہم یہاں پر جے کے فلپ فلپ کو لے کر چل رہے ہیں فرسٹ سٹیپ جو تھا وہ ایکویشن جیٹرمائن کرنا تھا جو ہم نے کر لی ہے اس سرکٹ کے لیے اس انیلسز کیا جو سیکنڈ ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ ان ایکویشن کو دیکھ کر کے سٹیٹ ٹرانزیشن ٹیبل دراؤ کرنا ہے تو ہمارے پاس سرکٹ میں دو فلپ فلپ یوز کیے گئے ہیں دونوں کو ہم نے اے انڈ بی لیبل کیا ہے تو پریزنٹ سٹیٹس جو ہیں سرکٹ کی وہ اے اور بی سی ایکی ویلیو سے ڈیٹرمائن ہوں گی اس کے علاوہ سرکٹ میں ایک ہی انپوٹ ہے اس کو لکھا جائے گا اگر سرکٹ میں دو انپوٹس ہوتی ہیں تو ہم دوسری انپوٹ کو بھی یہاں پر ایزا کولم انٹر کرتے اور ہمارے پاس یہ جو تین ویریبلز بنے ہیں جو کہ پریزنٹ سٹیٹ اور سرکٹ کی انپوٹس پر کمپوزڈ ہیں ان کے تمام پوسیبل کمبینیشنز ہم لکھ لیں گے تو تین ویریبلز ہونے کی وجہ سے جو کمبینیشنز بنتے ہیں وہ ٹو ریسٹو دا پاور ثری کمبینیشنز بنتے ہیں تو تھری ٹوٹل تھری ویریبلز ہیں تو ٹو ریسٹو دا پاور ثری کمبینیشنز ہیں اگر انپوٹس ٹو ہوتی ہیں لیٹسے ایکس وان اور ایکس ٹو اور اگر فلپ فلوپس دو ہی ہوتے تو پھر ہمارے پاس A B کے ساتھ X1 اور X2 دو انپوٹس کے کولم یہاں پر لکھے جاتے اور پھر ٹوٹل چار ویریبلز کے لیے یونیک کیسز اگر لکھتے تو سکسٹین کیسز بنتے جو کہ زیرو سے لے کر ففٹین تک ہوتے اب ان ایکسپریشنز کو دیکھ کر ان سارے کیسز کے لیے جو اس کیس میں دو فلپ فلاپس کی سٹیٹس کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں ویریبلز اور ایک انپوٹ کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں ہم نیکس ٹیٹس کو ریپیزنٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹرانزیشن کو انشور کرنے کے لیے یا ان ایکویشن سے ہم جے کے فلپ فلاپس کو ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں انپوٹ کو اور پھر ہم نیکس ٹرانزیشن سٹیٹس کو ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں تو فار ایکزمپل A B اور X کی ویلیو اگر زیرو 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 ہوتی A B اور X کی ویلیو زیرو 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 اگر ہم ان چار ایکسپریشنز میں سبسٹیوٹ کر دیں تو ہم ان چار ویلیوز کو کلکلیٹ کر سکتے ہیں فار ایکزمپل J A is equal to B B کی ویلیو فرسٹ کیس میں زیرو ہے اگر زیرو سبسٹیوٹ کرتے ہیں تو J A کی ویلیو بھی زیرو آئے گی تو ہم یہاں پر زیرو ویلیو لکھ سکتے ہیں J B کی ویلیو X کامپلیمنٹ ہے اور اس پہلے کیس میں چونکہ X کی ویلیو زیرو ہے تو زیرو سبسٹیوٹ کرنے سے J B کی ویلیو ٹرو ہمیں ملے گی کیونکہ X کا کامپلیمنٹ ہے یہاں پر K A کی ایکویشن میں B and X کامپلیمنٹ ہے تو X کامپلیمنٹ سے ہمیں زیرو کا کامپلیمنٹ 1 ملے گا 1 ملٹیپلائیڈ با زیرو K A ہمیں زیرو ملے گا تو بسیکلی K A کی ویلیو بھی ہمارے پاس زیرو آئے گی K B کی ویلیو A exclusive اور X ہے تو A اور X کا اگر exclusive اور لیا جائے A کی ویلیو اور X کی ویلیو زیرو ہیں same values ہیں تو A exclusive اور X سے ہمیں یہاں پر K B کی ویلیو زیرو مل جائے گی جو کہ ہم یہاں substitute کر سکتے ہیں اگر یہ چار values جو کہ ان دو flip flops کی inputs ہیں first flip flop کی دو inputs اور second flip flop کی دو inputs وہ compute کرنے کے بعد اگر ہم یہ چار values second set of equations کے اندر substitute کریں تو ہم determine کر سکتے ہیں next state کو یا اس table کے اندر بھی analysis کیا جا سکتے ہیں ہم characteristics سے aware ہیں کہ اگر J کے flip flop کی دونوں inputs پر ایک خاص combination آتا ہے for example zero zero آتا ہے تو ہم aware ہیں کہ zero zero آنے کی صورت میں no change کا case ہے اگر flip flop کی input پر zero one آتا ہے یا one zero آتا ہے تو ہم research asset یا one one آنے کی صورت میں ہم J کے flip flop کو toggle کرتے ہیں تو جو ہم نے اس کا character stick equation اور table دیکھا تھا تو basically first flip flop جو کہ A flip flop ہے اس کی دونوں inputs پر یہاں پر zero zero substitute کیا جا رہا ہے تو اگر J کے flip flop کی دونے inputs پر zero zero substitute کیا جائے تو ہم واپس اگر چل کے character stick equation کو دوبارہ سے دیکھ لیں تو zero zero کی صورت میں no change ہے اور one one کی صورت میں toggle ہے zero one کی صورت میں reset ہے اور one zero کی صورت میں set ہے تو اگر آپ اس character stick table سے aware ہیں تو پھر آپ اگلے next columns کو بھی fill up کر سکتے ہیں تو basically میں واپس اسی جگہ پر آ گیا ہوں ہم zero zero اگر J کے flip flop کو feet کریں تو پھر ہم determine کر سکتے ہیں کہ value zero ہی ہوگی for flip flop A اور اگر one zero feet کیا جائے one zero to flip flop number two جو کہ B flip flop ہے تو one zero سے ہم اسے set کر سکتے ہیں تو set کرنے کی صورت میں جو next state یا next iteration میں جو state کی value ہوگی state B کی value یا flip flop B کی جو value output پر reflect ہوگی وہ true ہوگی کیونکہ one zero flip flop B کو جب feet کیا جائے گا J B اور K B پر جب one zero feet کیا جائے گا تو ہمیں B set اس صورت میں set ہوگا یا اس میں one store ہوگا second case کو دیکھا جائے zero zero one اگر ہمارا تینوں جو parameters ہیں جو کہ current state اور input کے parameters ہیں ان کی value ہو تو ہم first set of equations سے ہم دونوں flip flops کی inputs کی values determine کر سکتے ہیں دو inputs پہلے flip flop کی ہیں J A اور K A اور دو inputs دوسرے flip flop کی ہیں جو zero اور one اس case میں آتی ہیں تو ان expression سے simple manipulation کے بعد ہم first set of equations کو use کر input off flip flop determine کر سکتے اور once جی determine کر لیں تو ہم aware ہیں کہ J کے flip flop پر ان خاص cases میں set reset unchanged no change یا toggle کا operation کون سا operation ہو گا تو zero zero کے case میں no change operation ہے تو basically A current value 0 تھی تو no change ہی ہو اور value 0 ہی رہے گی zero one آنے کی صورت میں reset کا case تھا تو current value اگر b کی zero ہے تو next time instant پر اس کی value reset ہو جائے گی تو ان دو columns کو دیکھ کر کے ان چار columns کو دیکھ کر کے ہم یہ دو columns fill کر سکتے ہم similarly third case پر دیکھا جائے ہم currently اگر zero one کی state پر ہیں تو input پر اگر zero آ جاتا ہے تو first set of expressions سے ہم flip flops کی inputs کو determine کر سکتے ہیں j a is equal to b b b value 1 تھی j a value b 1 آئے گی j b is equal to x complement ہے j b x complement x value 0 ہے j b value بن آئے گی تو یہ جو first set of expressions ہیں اس سے last four columns کی values ہم determine کر سکتے ہیں once determine کر لیں تو ہم ان دونوں flip flops کو independently دیکھ سکتے ہیں کہ for example flip flop a 1 1 input دیا جا رہا ہے ہم j کے flip flop سے aware رہے کہ 1 1 input دینے کی صورت میں toggle کا operation ہوتا ہے تو اگر currently a کے اندر 0 stored ہے اور a flip flop کو 1 input دیا جائے تو جو بھی currently stored ہے وہ invert ہو جائے گا یا toggle ہو جائے گا تو basically یہاں پر value جو آئے گی وہ 0 سے transition ہو کر 1 آ سیکنڈ flip flop پر ہم 1 0 input دے رہے ہیں اور ہم 1 0 سے set کر رہے ہیں flip flop کو تو currently چاہے جو بھی value ہو ہم اس flip flop کو set کر رہے ہیں اس میں value one store کر رہے ہیں set سے مراد کہ ہم set at high level کر رہے ہیں set at true کر رہے ہیں اس کے of equation سے یہ چار values determine کر سکتے ہیں اور پھر ان چاروں values کے case میں 1 0 for set ہے تو ایک value true ہو جائے گی اور 0 1 for reset ہے تو b کی value false ہو جائے گی تو ہم اس طرحے سے next state of a and b determine کر سکتے ہیں next case میں ہمارے پاس current state 1 0 ہو اور ہم input پر 0 feet کر دیں تو ہمیں یہ set of equations بتا رہا ہے کہ ان دو flip flops کی چار inputs ہیں ان پر کیا situation بنتی ہے 0 0 for no change تھا تو اگر currently a value 1 ہے تو no change ہو کر کے یہ 1 ہی store رہے گا first flip flop پر اور second case میں second flip flop میں 1 input دیا جا رہا ہے تو 1 1 for invert toggle تھا تو basically جو بھی current state ہے اگر currently یہاں پر 0 ہے تو یہ toggle ہو جائے گی اور یہاں پر 1 آ جائے گا تو ہم 1 0 سے اگر ہم currently 1 0 state پر ہیں اور input پر 0 آتا ہے سے ہم باقی cases کے لیے بھی اس table کو دیکھ سکتے ہیں آ اگر ہم last value کے لیے دیکھیں 1 1 1 3 parameters پر input آ رہا ہے جے ا کی value اس first expression سے determine ہو سکتی ہے بی کی value 1 تھی تو جے ا کی value بھی 1 ہی آئے گی کہ ا کی value اس expression سے determine ہو رہی ہے x کی value 1 تھی complement لے کے 0 ہو گا تو 0 and b b کی value چاہے کچھ ہو کہ value ہمیں false ہی ملے گی کہ a value 0 obtain کریں گے expression number 3 سے j b کی equation determine کی جا سکتی ہے اس آخری case میں x value 0 ہے تو x ki value 1 ہے تو x complement ہمیں j b کی value 0 بتائے گا last expression k b کی a exclusive for x ہے a value 0 ہے اور x کی value b اس آخری case میں sorry 1 ہے اور آخری case میں x value b 1 ہے تو دونوں values same ہیں 1 exclusive for 1 جو ہے وہ k b کی value determine کرے گا جو کہ اس case میں 0 آرہی ہے ان 4 values کو obtain کرنے کے بعد ہم let's say flip flop a value دیکھیں تو 1 0 ہے 1 0 case تھا flip flop کو set کرنے کا تو regardless کے current state کیا ہے next state جو ہے a flip flop کی true ہوگی 0 0 جو ہے وہ no change کا case تھا تو اگر ہم currently b کے اندر 1 سٹوڑ ہے input پر 0 0 feet کیا جاتا ہے تو no change کے بعد b پر 0 ہی رہے گا سٹیپ نمبر 2 یہ table draw کرنا تھا ہم نے last example میں اس table کو transform کر کے دوسرے method یا دوسری form میں لکھا تھا برحال ہم اس form کے اندر بھی representation رکھ سکتے ہیں دونوں representations میسے جو convenient ہو آپ اس کو لے کر چل سکتے transformation چاہیں تو اس کو کی جا سکتی ہے ہم اس example میں اس table کو لے کر چلتے ہیں once آپ table obtain کر لیں تو table کو use کر کے ہم state transition diagram یا state flow diagram draw کر سکتے ہیں step three state transition diagram اگر ہم currently state 00 پر ہیں اور input پر 0 آتا ہے تو next state جو ہماری آئے گی وہ 01 آئے گی اس circuit میں کوئی output نہیں ہے اس لئے ہم output کے بغیر اس کو draw کریں گے 00 سے input 0 آنے کی صورت میں transition 01 پر ہوگی 00 سے input 0 آنے کی صورت میں output یا transition 01 state پر ہوگی اسی طریقے سے اگر ہم currently state 00 پر ہیں اور input کی اوپر 1 feet کیا جاتا ہے تو transition 00 پر ہی رہے گی تو basically ہم 00 سے 00 state پر ہی رہیں گے اگر input کی اوپر 1 feet کیا جاتا ہے اگر ہم currently 01 state پر ہوتے جو کہ یہ second state ہے اور input پر true آتا تو next state 11 ہمیں ملتی تو 01 سے input پر false آتا اگر ہم 01 پر ہوتے اور input پر false آتا تو next state 11 ملتی جو کہ یہ 3rd row indicate کر رہی ہے currently ہم state 01 پر ہوتے اور input next state جو ہمارے پاس آتی وہ 10 آتی تو ہم 01 سے transition کریں گے towards 10 اور یہ transition اس state سے high input آنے کے case میں ہوگی and so on ہم باقی transitions کو بھی one by one تمام steps کو دیکھ کر لکھ سکتے ہیں تو last transition کو ہم دیکھ لیں کہ ہم currently state 11 1 پر ہیں اور input پر 1 آتا ہے تو پھر ہم state 11 پر ہی رہیں گے تو ہم state 11 پر ہیں اور input پر 1 آجاتا ہے تو ہم state 1 پر ہی رہیں گے تو ہر state سے دو transitions ہر ہر ہی ہی انپوٹ کے دو cases ہیں 0 یا 1 00 سے input 0 آنے کی صورت میں ہم 0 1 پر transition کر رہے ہیں اور 00 سے input 1 آنے کی صورت میں ہم 00 پر ہی رہ رہے ہیں second state سے input 0 آنے کی صورت میں ہم state number 3 یا last جو state ہے اس پر transition کر رہے ہیں اور 01 والی state سے input 1 آنے کی صورت میں second transition 10 state پر ہوگی 10 سے input 0 آنے کی صورت میں transition towards state 11 ہو رہی ہے اور 1 آنے کی صورت میں ہم اسی state میں رہتے ہیں 11 سے ہم input 0 آنے کی صورت میں initial state جو 00 تھی وہاں transition table کو graphically ہم state flow diagram سے represent کرتے ہیں same information کو دو انداز سے represent کیا جا رہا ہے اور یہی information actually expression جو ہم نے step 1 میں determine کی تھی ان سے بھی یہی چیز represent کی جا رہی تھی تو اگر ہمیں کوئی circuit design کرنا ہے اور اس کی functionality ہمیں state flow diagram کی شکل میں available جو چیز ہم design کرنے جا رہے ہیں اس کی اچھی سمجھ ہمیں ہونی ضروری ہے اس کی designing start کرنے سے پہلے تو ہم اس کی functionality کو different states میں اور different states کے درمیان transition میں اور different states کے درمیان transition کے long certain outputs کو analyze کرتے ہوئے ہم state flow diagram بنا سکتے state flow diagram کر کے ہم step 2 جو ہم نے دیکھا تھا اس میں state transition tables بنا سکتے ہیں state transition tables سے ہم expressions derive کر سکتے ہیں expressions derive کر کے circuit draw کر سکتے تو circuit analysis کرنا اور circuit کو design کرنا model کرنا ایک دوسرے کے reverse operations جا steps کے طور پر ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں تیسری example بھی دیکھتے ہیں third example جو ہے یہ اسی طرح کا analysis ہے لیکن اس میں جو ہم circuit لے رہے ہیں وہ اس میں ہم toggle flip flop use کر رہے ہیں تو یہ circuit ہے اس کے اندر ایک input ہے جو x input ہے circuit کی ایک output ہے جو y output ہے اور circuit کی جو جو اس کے اندر circuit کے اندر memory elements ہیں یہ دو flip flop use کیے گئے ہیں اور toggle flip flops use کیے گئے ہیں toggle flip flops jk flip flops کی دونے inputs کو short کر کے design کی جا سکتے ہیں یا ہم نے designing previous lectures میں ان کی detail میں دیکھی تھی toggle flip flop کی characteristic equation یہ تھی جو بھی اس کے اندر currently stored ہے اگر toggle line پر zero feet کیا جائے تو اس کی state maintained رہے گی جو currently stored تھا وہ ہی stored رہے گا اگر toggle line پر ہم high value feet کرتے ہیں یا true input دیتے ہیں تو اس کی جو current state تھی وہ toggle ہو جائے گی اگر zero stored تھا تو وہ change ہو کے one ہو جائے گا اور اگر one stored تھا تو change ہو ہو جائے گا تو basically for the input of zero یہاں پر no change ہو گی اور for the input at toggle line of one یہ اپنی state کو toggle کر لے گا zero سے one یا one سے zero transform کر لے گا تو یہ simple circuit ہے اس سب سے پہلا step تھا کہ ہم expressions لکھتے ہیں flip flops inputs کی تو اس case میں جو expression بنتی ہے ہمارے پاس وہ for the case of first flip flop جس کا ہم نے a label کیا ہے وہ second flip flop کی output اور circuit کی input ہے ان کا end operation کرنے کے بعد ہمیں t a کی expression ملتی ہے t t a is equal to b and x اسی طریقے سے جو flip flop number b ہے second flip flop اس کی جو input ہے اگر ہم اس کو t b label کر لیں تو وہ direct input سے اس کو short کیا گیا ہے تو basically t b expression x ہے characteristic equation سے ہم aware ہیں ان دونوں circuits کی ان کو دیکھ کر کہ ان ان دونوں flip flops کی outputs determine کر سکتے ہیں برحل جو بھی flip flops کی outputs on دونوں flip flops کو یہاں اس circuit میں end operation کرنے کے بعد جو overall circuit کے output ہے وہ determine کی جا رہی ہے جو کہ y ہے یہ toggle flip flop کی characteristic equation ہے جو کہ اس cases کو represent کر رہی ہے اگر toggle line پر 0 آتا ہے تو state 0 ہی رہے گی state میں no change رہے اور اگر toggle line پر 1 آتا ہے تو toggle ہو جائے گا جو currently data stored تھا وہ toggle ہو جائے گا اگر 1 store تھا تو transform ہو کے 0 ہو جائے گا اور 0 store تھا تو transform ہو کر 1 بن جائے گا تو TATB اور یہ expressions اگر ان کی characteristics expressions کے اندر substitute کی جائیں تو اس کی expression obtain کر سکتے تو first set of equations کو substitute کر کے ان کی flip flops کی characteristic equations کے اندر substitute کر کے ہم A اور B کی expressions determine کر سکتے ہیں once ہم یہ expressions obtain کر لیں اس خاص case میں اس کو simplify بھی کیا گیا ہے expression کو اگر mathematical manipulations کی جا سکتی ہیں تو آپ ان کو ضرور simplify بھی کر لیجئے یہ expression اگر آپ دیکھیں تو exclusive for expression ہے تو exclusive for expression کو use کر کے B at time instant T1 T plus 1 expression کو exclusive for B لکھا گیا ہے second step in expressions کو دیکھ کر ان expressions کو use کر کے ہم characteristic table یا state transition table draw کر سکتے ہیں again اس case flops ہیں ان دونوں کی outputs current time instant پر A اور B ہوں جن کو present state کہہ رہے ہیں اور overall circuit کی ایک ہی input ہے جو کہ X ہے تو ان تین variables کے سارے possible combinations ہم پہلے step کے طور پر لکھ لیں گے for writing this table تین variables ہیں تو 8 unique cases بنتے ہیں اگر 4 variables ہوتے تو 16 unique cases بنتے اگر 5 variables ہوتے تو 2 to the power 5 unique cases بنتے تو جو بھی cases ہم سارے cases لکھ سکتے ہیں پھر ان سارے cases کے لیے one by one first set of expressions کو use کر کے ہم T A اور B A کے columns کو فیل کر سکتے ہیں For example A اور B کی value اگر 0 ہوتی تو یہاں T A کی expression میں 0 0 substitute کر T A کی value 0 determine کی جا سکتی ہے X کی value 0 ہے T B کی equation کے اندر X کی value 0 substitute کر T B کو 0 determine کر سکتے ہیں اور اگر ہم ان دو inputs کے لحاظ سے state کی transition کو دیکھیں اگر toggle line flip flop A پر 0 آتا ہے تو 0 far no change تھا اگر currently A میں 0 stored ہے toggle line پر 0 آتا ہے تو A میں 0 ہی stored رہے گا B line یا B flip flop پر 0 ہے اور second flip flop جو B flip flop ہے اس کو input toggle line ہے اس پر 0 دیا جاتا ہے تو 0 represent کرتا ہے no change کو ہمارے پاس for the value of B from 0 to 0 ہی رہے گی no change آئے گی اگر ان دونوں کی value 0 ہے تو ہم اس third expression میں استعمال کر کے output کی equation کو use کر کے value determine کر سکتے تو 0 and 0 ہمیں Y کی value بھی مل جائے گی جو کہ 0 ہے second case میں بھی ہم اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں ہم first set of expressions کو utilize کر کے ہم TA اور BA کے columns fill کر سکتے ہیں once ہم TA اور BA کا column fill کر لیں تو پھر ہم TA اور BA کی values کے accordingly اور current state کی values کے accordingly next state کو determine کر سکتے ہیں تو ہم ایک خاص case کے لیے اس کو discuss کر لیتے ہیں اگر currently ہم state 1 1 پر ہیں اور input پر 1 آتا ہے تو 3 variables پر 1 1 اگر آ رہا ان سے ہم TA اور BA کی equations کو use کر کے TA اور BA کے columns fill کر سکتے ہیں تو 1 into 1 سے ہمیں 1 ہی ملے گا تو TA کی value ہم یہاں پر 1 substitute کر سکتے TB کی equation is equal to x x کی value 1 ہے تو TB is equal to 1 ہو جائے گا وہ value بھی ہمیں toggle ہوگا اس کی characteristic equation ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر toggle line پر high ہو تو currently جو بھی stored ہے وہ invert ہو جائے گا تو flip flop A کے اندر currently zero stored ہے input پر 1 دیا جا رہا ہے تو یہ flip ہو کر 0 ہو جائے گا دوسری flip flop کی input پر بھی high value دی جاری ہے تو دوسری flip flop میں اگر currently zero stored ہے تو وہ بھی toggle ہو کے zero ہو جائے گا تو اگر ہم A اور B کی values determine کر لیں تو Y کی expression میں A اور B استعمال ہو رہے ہیں ہیں اور ہم دونوں کا end operation کر کے ان کی equations کو لکھ سکتے ہیں ہم Y کو as previous time index treat کر رہے ہیں next state کی values کو استعمال کر کے Y کی values نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ present state جو current time instant ہے اس کی values کو use کر رہے ہیں تو output کی expressions Y کی expression کو ہم Y کی expression کے اندر جو A and B ہیں وہ present use next state zero ہی رہے گی اور output پر بھی zero ہی ہوگا currently ہم zero one state پر ہی ہوں input line پر اگر two آئے تو next state zero one ہوگی اور اس transition کے along ہماری output ہے وہ zero پر رہے گی تو zero zero سے ہم transition کر کے zero one پر جا رہے ہیں اور ہماری output میں zero ہی رہے گا اور transition input one آنے کی صورت میں ہو رہی ہے third row کو دیکھیں تو اگر ہم currently zero one state پر ہیں اور input پر zero آتا ہے next state zero one ہی رہے گی تو basically ہم اس state میں رہیں گے اور output بھی low رہے گی fourth row کو دیکھیں zero one سے input one آنے کی صورت میں next state جو ہے وہ one zero ہوگی اور اس transition کے long بھی output zero ہی رہے گی اس transition کے long output zero ہی رہے گی for example اگر ہم currently state one one پر ہیں اور input پر zero آتا ہے تو ہم state one one پر ہی رہیں گے تو one one state سے input one آنے کی صورت میں ہم one one state پر ہی رہیں گے currently ہم اگر state one one پر ہیں اور input line پر high value آتی ہے تو ہم transition کر کے state zero zero پر جائیں گے تو basically input value اس current state کے case میں input high آتی ہے تو ہم transition کر کے state zero zero پر جائیں گے تو ہم اس طریقے سے state flow diagram draw کر سکتے ہیں یہ state flow diagram ایک اچھا graphical method ہے graphical representation ہے اسی circuit کی جو کہ اس کی functionality کو اچھے طریقے سے represent کرتی ہے basically ہم کسی circuit کو draw کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کے functionality سے aware ہیں تو ہم اس کی functionality کو یا جو ہم decide ہماری circuit کی کا function ہے اس کو سامنے رکھ کے state flow diagram draw کر سکتے ہیں as first step اور وہ draw کرنے کے بعد state flow diagram سے ایسی procedure کو reverse انداز میں دیکھ کر کہ ہم circuit draw کر سکتے ہیں basically جس function کو implement کرنا ہے اس کو through table through expression یا through state flow diagram represent کیا جا سکتا ہے اور یہ تینوں ایک ہی circuit کی تین مختلف طرح کی representations ہیں ہم نے analysis of sequential circuit clocked sequential circuits تین examples کے ساتھ دیکھا ہے سب سے پہلی simple example d flip flop پر based تھی اس کے بعد j flip flop دیکھی اور t flip flop دیکھی ہم نے تین example کے اندر صرف ایک input based circuit دیکھ تھا جن میں صرف ایک input تھی x label تھی آپ اپنے homework کے طور پر اسی طرح کچھ analysis conduct کیجئے اور آپ ان میں سے کسی circuit کو extend کر کے یا book کی example کو جہاں پر دو inputs involved ہوں اس circuit کا analysis کر سکتے ہیں انہی تین steps کے through گزر کر کے سب سے پہلا step یہ تھا کہ expressions لکھتے ہیں circuit کو دیکھتے ہوئے جو flip flops ہیں ان کی inputs کی expressions لکھتے ہیں اور flip flops کی expressions کو flip flop کی characteristic equations کے اندر substitute کر کے flip flops کی output expressions لکھی جا سکتی ہیں once آپ expression لکھ لیں تو step 2 کے طور پر ان expressions کو analyze کر کے آپ state transition table draw کر سکتے جو کہ ایک سے زیادہ طریقوں سے draw کی جا سکتے ہیں state transition tables کو دیکھ کر کہ ہم state transition table کو دیکھ کر state flow diagram کو draw کریں برحل تینوں representations expressions state transition tables اور state flow diagrams circuit کی functionality کو مختلف انداز میں represent کرتے ہیں تینک یو فار attending this lecture اگر آپ کوئی سوال ہے تو ہم upcoming online session کے دوران اس کو ضرور discuss کریں گے یا آپ اس کو email کے درہو مجھے لگ سکتے ہیں اللہ آپ بیس